ابھی جو حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم ہوا ڈیووز کے اندر جس میں پوری دنیا کی سیاسی قیادت اور بزنس لیڈرشپ پکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ ہیڈز آف سٹیٹ بھی آتے ہیں اور وہاں پہ فورچون فائیو انڈر کمپنیز کے سی اوز اور چیئرمن بھی آتے ہیں تو ان سے ایک سروے کیا گیا کہ دنیا کو پہلے دس کیا خطرات یا رسٹس درپیش ہیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نمبر ون رسک دنیا میں کیا قرار دیا مس انفرمیشن یہ مس انفرمیشن ایک اتنا بڑا ہتھیار بن چکا ہے کہ جس سے آج سوسائٹیز کے اندر دی سٹیبلائزیشن پیدا کی جاتی ہے پولورائزیشن پیدا کی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک بلینک چیک دیں گے اس کو اگر آپ فری فور آل کریں گے تو کبھی بھی آپ کے ملک کے اندر سٹیبلیٹی نہیں رہ سکتی ازادی رائے کا احترام کرنا ہم سب کا فرض ہے لیکن ازادی رائے کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ ملک کے اندر مستقل فتنہ فساد کا ہجان پیدا کر کے پاکستان کی معاشی ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے پاکستان میں سرمایہ کاری کو سیبوٹاج کیا جائے اور پاکستان میں آنے والے انویسٹرز کو حراسہ اور خوفزدہ کیا جائے کہ پتہ نہیں کل کوئی کیا آگ لگ جانی ہے کیا جنگ ہو جانی ہے دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے چار چیزوں کو پیدا کیا ہے امن استحقام پالیسیز کا تسلسل اور اصلاحات کا ایجنڈا اگر یہ چار چیزیں کسی ملک میں نہ ہو تو آپ دنیا کے بہترین دماغ لا کے ساری دنیا کی دولت وہاں کٹھی کر دیں وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لیے اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے آپ سیاست ضرور کریں آپ نے ووٹ لیے ہیں آپ ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں اسیملیوں کے اندر تو اسیملیوں کے اندر آکے سیاست کریں بات چیت کریں مقالمہ کریں مقالمے کے ذریعے مسائل کو حل کریں لیکن یہ بات اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ایک طرف اسیملیوں میں بیٹھ کے ٹی اے ڈی اے بھی وصول کریں اور اس کے بعد سڑکوں پر آ کر آپ انتشار بھی پیدا کریں ملک کی ترقی کو سیبوٹاج کریں تو اس کی اجازت نہ قوم دے گی نہ ہم دیں گے نہ کوئی ملک کے اندر دے سکتا ہے اور پھر عمران خان صاحب اگر آج جیل میں ہیں تو وہ جیل میں ہم نے تو ان کو نہیں ڈالا وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ جو تحائف ہیں ان کو بیچیں کیا برازیل کے سابق صدر کے خلاف گرفتاری نہیں ہوئی کیا ان کو جرائم میں نہیں پکڑا گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو غریب عوام کا تھا جو عربوں روپے بنتا ہے کس نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک اپنے ذاتی دوست کے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں اور پاکستان کے ریاست کے اکاؤنٹ میں اس کو نہ آنے دیں ایسے سب سوال ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ڈپنومائٹک ریلیشنز پاکستان کی پولیٹکس میں ہمیشہ رہے ہیں پریسلر امنمنٹس ہو وارن ٹیرر ہو اس ملک کے اندر ایک پارٹی جو اپنیشن میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ ڈپنومائٹک ریلیشنز کو لے کر برسلے اقتدار لوگوں پر انظامات لگاتی ہیں آپ نے بھی لگائیں ماضی میں آپ سے پہلے بھی لگتے رہے ہیں لیکن یہ لگر آیا اور سامنے آری ہے یہ بات جو سوشل میڈیا پر بھی آئی اخبارات میں پبش ہوئی کہ آپ پی ایم کے جیسا بھی یہ دورہ ہوا اس دورے پر ہونے والے کریٹسائز کو آپ ریاست کی طرح کریٹسائز پر کینچ رہے ہیں کہ پی ایم پر کریٹسائز ہیں یا ریاست پر کریٹسائز ہیں میرے بھائی گزارش دیکھئے ہم سب نے بہت بترین مارشلہوں کا سامنا کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل زیاؤلہ کا مارشلہ تھا جنرل مشرف کا مارشلہ تھا جنرل زیاؤلہ کے مارشلہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ آپوزیشن میں زیادہ ان پر نشانہ بنا جنرل مشرف کے مارشلہ میں ہم پر نشانہ بنا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو اگر کوئی امداد مل رہی ہے اس کو روکا جائے یا پاکستان کے ریاست کے جو قلیدی تعلقات ہیں ہم نے ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہو اس وقت جبکہ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی بے مثال ہے ہم نے ہمیشہ اس بات کو منٹین کیا ہے ستر سالوں میں جو ہماری تاریخ ہے یہ آل ویدر فرنشپ ہے یہ خزان اس میں نہیں ہے اس میں بہار ہی ہے آپ اپنی سیاست میں اس کو نشانہ بنائیں اور یہ تاثر دیں کہ پاکستان کا وہ دوست ملک جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے اس کا موس ٹرسٹڈ دوست ہے اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ کس کی زبان بول رہے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تو ہمارے وہ تمام قلیدی دوست ملک ہم سے پیچھے اٹھ چکے تھے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی ہماری یو اے ای کے تعلقات میں سرد مہری آ چکی تھی ہمارا جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو پنکچر کر دیا گیا تھا اس پر کام عملا رک گیا تھا چینی سرمایہ کار پاکستان سے سب چلے گئے تھے اور پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے دوزار اٹھارہ اور دوزار بائیس کے درمیان وہ آج بھی ہم بھوگت رہے ہیں اگر اس وقت چند جج اور چند جرنیل اپنی اکل سے فیصلے کرتے اور اپنی بیگمات اور بچوں کی اکل سے فیصلے نہ کرتے تو آج پاکستان کئی اور ہوتا وہ دوزار اٹھارہ میں ایک اناڑی یا ایک ہینڈسم لیڈر سے متاثر ہو کے جو ایک تجربہ کیا گیا اس تجربے نے ہمیں کم از کم دس سال پیچھے پھینک دیا ہے تو لہٰذا ہمیشہ اپوزیشن کی سیاست ہوئی ہے لیکن اپوزیشن نے سیاست میں اور ریاست میں فرق رکھا ہے یہ پہلی بار ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے پیش نظر وہ اس کا مفاد اس کا لیڈر اس کی سیاست اور پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے کہ اگر وہ ہیں تو ریاست ہے اگر وہ نہیں ہے تو ریاست نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماکت ہے یہ ان کا احمق پن ہے پاکستان کی ریاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا پاکستان کی ریاست مضبوط ہے یہ چوبیس کروڑ عوام اس کی پشت کے اوپر ہیں لہذا اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو اسے اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا ہمارے پاکستان کی رایاست ہے ہمارے پاکستان کی رایاست ہے ہمارے پاکستان کی رایاست ہے